بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم سبجیکٹ میں سے ایک اور ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں that is the psychoanalysis تو let's get started without any delay so you know very well that psychoanalysis کو سیگمنٹ فرائٹ نے develop کیا تھا establish کیا تھا so psychoanalysis basically theories کا ایک ایسا set ہے جسے کہ establish کیا گیا تھا early 1890s میں فرائٹ کا ماننا تھا کہ جو لوگ انہیں cure کیا جا سکتے ان کا treatment کیا جا سکتا ہے ان کی unconscious کو conscious thoughts میں اور motivation میں بدلنے سے ان کو treatment دیا جا سکتا ہے تو basic purpose یہ تھا psychoanalytic therapy کا کہ جو لوگوں کے repressed قسم کے emotions ہیں یا experience یعنی کہ انسان کے اندر کچھ اس طرح کی emotions دب جاتے ہیں ان کا catharses نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کی psychological illness کا وہ شکار ہو جاتے ہیں سو انہی قسم کے repressed emotions کو release کرنا ہی basic aim تھا psychoanalytic therapy اور وہ کیسے کر سکتے تھے ان کی unconscious thoughts اور motivation کو conscious thoughts اور motivation میں تبدیل کر کے سو سیگمنٹ فرائٹ کی basic quote ہے جو کہ آپ لوگوں کو سکرین پہ شو ہو رہی ہے that is the psychoanalysis is in essence a cure through love یعنی کہ محبت کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو treatment دے سکتے ہیں لوگوں کو treatment کا essence دے سکتے ہیں اس کا test کروا سکتے ہیں انگle وہ proper treatment دے سکتے ہیں that is the psychoanalysis تو psychoanalysis کے جو یہ term ہے یہ basically new latent سے arrived ہوئی ہے وہیں سے drive ہوا ہے یہ word and اسے firstly use کیا گیا in the 1906 میں اب ہم آتے ہیں basic tires of the self personality so I'm going to just not only like overview دوں کی جو کہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے بلکہ اس میں ڈیٹیل میں ہم لوگ کیا کیا پڑھ نے والے ہیں وہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے تو that is the سب سے پہلے ہم لوگ self personality کا انسان کے tires ہیں جو basic انسان کی factors ہوتے ہیں self personality کے انہیں ڈیٹیل میں discuss کریں گے ان انشاءاللہ آپ لوگوں کو clear understanding ہو کو attempt کر سکتے ہو as well as in headings کے تھو آپ لوگ جو ہو question بنا سکتے ہو and then prepare کر سکتے ہو okay so let's get started what is aid aid جو ہمارے mind کا primitive kind کا part ہے جو ki basically immediate gratification چاہتا ہے immediate satisfaction چاہتا ہے چاہے وہ biological needs ہوں یا instinctual needs جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں biological needs ہماری primary needs ہوتے ہیں لیکن instinctual needs جو ہم لوگ satisfied ہوتے ہیں ہم لوگ کو چیز چاہیے ہوتی ہے جیسا کہ hunger ہو گیا یعنی کہ بھوک لگتی ہے تو ہم لوگ foreign food پہ attack کرتے ہیں right اگر لوگ کو پیاس لگتی ہے تو ہم لوگ فورا سے پانی پینے کی طلب ہمیں ہو جاتی ہے ہم لوگ لگتے کہ جب تک ہم لوگ پانی نہیں پیئیں گے ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں پانی پانی گلاس اٹھائیں گے اور پی لیں گے and the next instinctual need is the sex ایک انسان ہے جب تک وہ sexual desires کو satisfiedly پورا نہیں کر لیتا تب until that ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ satisfied نہیں ہو پاتا اسے وہ gratification نہیں مل پاتی وہ suffocated feel کرے گا جب تک کہ وہ اپنی needs کو پورا نہیں کر لے گا and then the thing is کہ یہ جو id ہے یعنی کہ ہمارے mind کا جو primitive part ہے یہ unrealistic ہے reality پہ base نہیں کرتا instead this player principle پہ base کرتا ہے player principle یعنی کہ جس چیز کو پا لینے سے ہمیں خوشی ملے ہم لوگ properly satisfied ہو جائیں gratified ہو جائیں تو وہ پرنسپل کو اسی پہ مگنی ہے اسی پہ base کرتا ہے and then the next tire is like ہم لوگ اسی detail میں examples کے through بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گے but minor میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ what is this then ego مطلب کہ ہماری mind کا ایک conscious یا logical part ہوتا ہے جسے کہ ہم لوگ reality principles کے ساتھ associate کرتے ہیں reality principle کے حقیقت کو جان کر اس پہ خوش ہو جانا کہ جو چیز ہے اس پہ compromise کر لینا and that's the ego آپ لوگ کو سکرین پہ یہ show ہو رہا ہو گا that is the ego کہ ہم لوگ اس میں compromise کر سکتے ہیں اور یہ basically جو ego ہے یہ mediator ہے id اور super ego کے in between یعنی کہ ان دونوں کی circumstances کو دیکھ کے جو maintenance balance کرتا ہے یا maintenance لاتا ہے وہ ہے ہمارا ego ہمارا conscious اور لوجیکل part of the mind next factor is next tire of our self personality is super ego اب یہ جو ہے یہ social اور moral values سے relate کرتا ہے کہ جیسے جیسے انسان جو ہے mature ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر جو social moral cultural values آتے ہیں وہ جو gain کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم لوگ super کرتے ہیں یہ basically ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ moral arm ہے personality کا ہماری شخصیت کا جو ہمارا اثلاق کی باغو ہے اور also that کہ یہ morality principle پر بیس کرتا ہے تو basically اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں ان تین وں ٹائرز کا ایک ایک principle ہے so ایڈ کا ہم لوگ دیکھا ہم نے کہ player principle ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ego کا ego کا ہے reality principle and the super ego which is based on the morality principle تو اب ہم آتے ہیں اس کی اگزامپل کے through سے proof کرتے ہیں تو first example is this کہ ایک match ہونے والا ہے اگر تو ہم اپنے for example it's me اور میرے match ہونے جا رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہ match کسی بھی حالت میں جیتنا ہی جیتنا ٹھیک ہے اور سب سے اچھا مجھے تب لگے گا میں یہ بھی سوچ ہوں ساتھ ساتھ میں کہ مجھے سب سے زیادہ اچھا ہے تب لگے گا کہ میرا opponent ہے ٹھیک ہے میرا opponents like کوئی میری friend ہے اور اس کے ساتھ میرا match ہونے والا ہے اور وہ ہار جائے گا تو مجھے مزا آئے گا اور اسے humiliate کرنے سے میچ بھی ہر حال میں جیتنا جاتے ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایگو کی ایگو میں ہمیں کیا ہے اس میچ کو مجھے جیتنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے مجھے خود کو کام ڈاؤن بھی کرنا ہے یعنی کمپرو مائز کرنا ہے ایک ہی چیز میں صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا یعنی صرف میچ جیتنے پہ فوکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے سمارٹ لے کھیلنا بھی ہے خود کو کمپوز کرنا ہے دوسرے اپنیٹ کی بیزتی کیلئے جو خود کو انجوائی فیل کرانا ہے اس کے بارے میں سوچ بلکہ صرف مجھے خود کے میچ کو جیتنے کے بارے میں سوچ نا ہے لیکن اب ہم بات کرنے آج جا رہے ہیں سوپر اگو میں سوچ کی مجھے جیتنا واقعی میں چاہی یعنی کہ مجھے لگے گا کہ جیتنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ریسنٹ جو میرا اپنیٹ ہے اس نے اپنا یعنی مزید ڈیپریشن کا شکار ہو جائے گا سو میں اس میں کیا کروں گی تھوڑا moral ہو کی سوچ گی تھوڑا morality principle کے اوپر فوکس ہوگا میرا ٹھیک ہے اور میں کیا کہوں گی it's not right to do that it's not right to win ٹھیک ہے at that time جب اس win کرنے کی ضرورت ہے اس time پہ ٹھیک ہے تو یہ تھی basic example اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ comment section میں پوچھ سکھتے ہیں because lecture will be too much lengthy اگر میں زیادہ examples دوں گی ویسے میں کوشش خیال لگتی ہوں کہ آپ لوگ کو مزید example دے دوں for example اب میں چوکلیٹ ہے چوکلیٹ اگدوان پہ پڑی ہے اور ہر ایک کوش کچھ کی کم لیویل کی ہے اب جو اپ لیویل کی ہے وہ زیادہ تر بچے خرید رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو سب سے زیادہ خرید رہے ہیں میرا بھی دل چاہے گا کہ اس چوکلیٹ پہ اٹیک کروں اور کو لے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہم نے اپنی ایڈو کو سیٹسپائی کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے انسان کا نہیں سوچا ان ریلیسٹک ہو کے سوچا اور 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 پلئیر پرنسپل پہ بیس ہو کے سوچا رائٹ اب ہم اگر بات کروں میں اس چوکلیٹ کو بائی کرنے کی تو میں اب کروں گی ایگو کے لحاظ میں کیا کروں گی جو چوکلیٹ وہ میں لوں گی تاکہ میری ایگو ہے وہ سیٹسپائی رہے اور ساتھ ہی ساتھ سوپر ایگو بھی سیٹسپائی رہے کیسے کہ وہ چوکلیٹ سے میری پیرنس کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور اور چوکلیٹ ہے ہم نے کہنا بھی وہ چوکلیٹ ہم نہیں چاہیے کیونکہ میری پیرنس افور نہیں کر سکتے چوکلیٹ کو بائی کرنے میں چوکلیٹ پہ نظر رکھنے کی بجائے آگے چل دوں گی اور اسے بائی کرنا بلکل بھی لائک نہیں کروں گی اب ہم آتے ہیں جی اپنے structure of mind پہ جو کہ second main heading ہے bold heading ہے آپ لوگ اس سے use کر سکتے ہو اس میں ہم پڑھیں گے 3 factors that is the conscious mind subconscious mind and as well as unconscious mind سب سے پہلے آتے ہیں ہم لوگ conscious mind پہ conscious mind ہماری mind کا ایسا part ہے جو کہ ہماری logic اور reasoning پہ بیس کرتا ہے اس کے لئے رسپونس بل ہے as well as ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ consciously act کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ outside بھی لوگوں سے easily consciously بات کر سکتے ہیں and inner self بھی conscious ہوتے ہیں مطلب چاہے وہ ہم لوگ speech کے ذریے ہوں pictures کے ذریے ہوں inner self اور دوسری چیز یہ کہ یہ violent actions جو ہوتے ہیں نا یہ انہیں کنٹرول کرتا ہے as well as آپ لوگ ان ساری چیزوں سے aware ہوتے ہو جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ subconscious mind کی تو basically اگر ہم کوئی بھی action کر رہے ہیں like اچھ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی کر رہے ہے اس کے بدلے میں ریاکشن دے رہے ہیں ہم لوگ کو وہ چیزیں جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں تب بھی ریالائز ہوتے جب ہم لوگ اس کے بارے سوچتے ہیں ادر بارے ہم لوگ subconscious ہی رہتے ہیں اور یہ ہمارے mind کی ایسی state ہوتی جو کہ ہمارے involuntary actions کی responsible ہوتی ہے جیسے ہمارے heartbeat rate as well as breathing rate یہ سب کچھ ہمارے subconscious mind جو ہے وہ ہی control کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے emotions ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ لوگ کی جہاں پہ memories store ہوتی ہیں emotions store ہوتے ہیں as well as habits جو آپ لوگ کرتے ہو نا یا ان unconscious mind میں store ہوتی ہیں اور ہم لوگ اسے store house بھی بول سکتے ہیں of all memories and past experiences also repressed ideas اب ہم آتے ہیں defense mechanism پہ defense mechanism ایسے قسم کے behaviors ہیں جو کہ most commonly لوگ use کرتے ہیں تاکہ آپ کو unpleasant قسم کے events جو ان کے ساتھ ہو ہیں یا actions ہیں کچھ ایسے thoughts ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بلکل weird لگتے ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے آپ لوگ جس قسم کے mechanism کو یا جس قسم کے methods کو use کرتے ہو نا وہ ہوتے ہیں defense mechanism ٹھیک ہے جو most important قسم کے defense mechanisms ہیں اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا ہے repression repression جو ہے ہمارے پاس ایسا behavior ہے جس کے تھو ان لوگ اپنے painful ideas events اور conflicts کو بھول سکتے ہیں چاہے وہ involuntary ہوں یا فیر unconscious ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارے کسی relative کی بردے ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کی بردے کو بھول گئے کسی بھی journey یا travel کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی بردے کو بھول گئے so that's the basic incident بھول گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کے behavior سے separate کرنے کے لیے کہ ہم نے کسی کو تک لیف دی ہے تو اس سے خود کو سپر کرنے کے لیے ہم لوگ اس behavior کا use کرتے ہیں وہ repression and the next thing is daniel so daniel جو meme ہے وہ یہ ہے کہ ایک unacceptable idea یہ برداشت نہیں ہوتا because it's unbearable for any person to accept that kind of incident right so next one ہے ہمارے پاس projection یعنی کہ ہم لوگ کسی انسان پہ unconsciously blame کرتے ہیں خود کی difficulties پہ پردہ ڈالنے کے لیے یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک patient ہے ٹھیک ہے اور ہوسپیٹل میں ہے and ڈاکٹرز جب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں sorry ہم لوگ بچا نہیں سکے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں unconsciously ڈاکٹر پہ blame کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ کی وجہ سے surgery کے بعد ہماری patient کی ڈیتھ ہو گئی حالانکہ ان کا قصور تو نہیں ہوتا نا لیکن ہم ان کے اوپر پھر بھی unconsciously blame کرتے ہیں یہ behavior کہلاتا ہے daniel and the sorry projection and the next one is isolation means کہ ہم لوگ painful thoughts یا feelings کو avoid کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی family سے کہیں دور چلے گئے ہو اور آپ لوگ بالکل زیادہ alienated feel کر رہے ہو تو behavior alienation isolation وہ سارا کچھ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ isolate ہو گئے کو اپنے family سے isolation یہ کسیم کی behaviors تھے جو کہ most commonly defense mechanism ہیں جو کہ لوگ اپنے آپ کو repressed کسیم کے thoughts سے نکالنے کے لئے آپ لوگ کو آج کا lecture پسند آیا ہوگا سو basic جو اس میں heading وہ سب سے پہلے تھی آپ لوگ نے psycho analysis کی definition کو لکھنا ہے اس کے باد آپ لوگ نے pride کا belief تھا اس کے بارے میں and purpose یا what's the aim of psycho analytic therapy and then آپ کو add کر اور مور آپ ڈائرز لکھوگے اس کے باد آپ structure of mind لکھوگے and آپ defense mechanism لکھوگے ٹھیک ہے یہ تھی bold heading آج کے lecture کے لئے ای جس hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا if you have any kind of a question related to the lecture you can ask through comment section i will definitely reply you okay اللہ حفظ بائی بائی دعا میں یاد رکھے گا subscribe میرے چینل کو ضرور کر دی جی گا as well as like کر دی جی گا okay bye